میں وی ایس کوڈ اپنے پاس اوپن کر لیتا ہوں سارے سکرین شیئر کر دے گا آپ نے جی ایک منٹ کر دیتا ہوں یہ سکرین آپ کے پاس شیئر ہو گئی ہے اچھا ابھی تک ہم کیا کر چکے ہیں جی پہلا ہم نے ہیلو ورڈ بنایا تھا کلاوڈ سینڈ باکس میں دوسرا ہم نے ہیلو ورڈ بنا لیا تھا اپنے کمپیوٹر میں اچھا یہ تو میں نے یہاں پہ نہیں بنایا تھا میں نے اس کو بنایا تھا بھلا کہاں دیکس ٹوپ پہ ایک فولڈر بنا کے وہاں پہ بھیجا تھا کس نام سے بنایا تھا یاد ہے کسی کو میں نے دیکس ٹوپ پہ جو فولڈر بنایا تھا کس نام سے بنایا تھا چل ایک کام کرتے ہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں صحیح ہے اچھا اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور میں ری ایکٹ کے اندر جا کے فولڈر میں جا کے ٹھیک ہے کیونکہ نیا فولڈر نیا پروجیکٹ جب بنتا ہے تو وہ اپنا فولڈر کا نام خود ہی بناتا ہے میں نے کہا سی ڈی فور اور ری ایکٹ میں ری ایکٹ کے فولڈر میں آگیا جو یہ ری ایکٹ کا فولڈر ہے اس کے اندر آگیا ہے اور یہاں پہ آکے میں نے کیا کرنا ہے میں نے کہنا ہے میں نے کہنا ہے create ری ایکٹ اپ اس پیس اور ہیلو ٹھیک ہے اس نام سے میں نے یہ بنا دیا کری ایکٹ اپ میں نے صحیح لکھا ہے نا اچھا نپی ایکس نہیں لکھا میں نے نپی ایکس کری ایکٹ تو یہ اٹومائٹک نا اس نے ہیلو کے نام سے یہ پروجیکٹ پورا اٹومائٹک یہاں پہ بنا دیا ہے اس فولڈر کا نام ظاہر ہے میں چینج کر دوں گا میں اس کا نام اپنے اپنے مرضی سے رکھ لوں گا نام اس کا اکے تو یہ ایکچولی پچھلی کلاس میں جو ہم آلریڈی چیز کر چکے ہیں وہ تھوڑا سا ریویزن ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم پھر اس پورے فولڈر کے اندر جتنے جتنے فائلز ہیں جتنا کچھ ہے سب کو سمجھیں گے باری باری کہ کون سی چیز کیا ہے اور اسی طرح ہم آج کی کلاس کو مزید آگے پڑھیں گے آج ہم اسی آرٹیکل میں مزید آگے جو ڈسکس ہوئی بات ہیں ڈائنمک کمپوننٹس بغیرہ وہ بھی ڈسکس کریں گے چل بھائی کیا ہو گیا تھنڈا ہو گیا یہ کچھ ڈاؤنلوڈ کر تو رہا ہے انٹرنیٹ سے یہ جی والیکم اسلام پر میرا ایرر آ رہا ہے دیکھیں گا ایرر تو ابھی میں نے سب لوگوں کا دیکھا ہے میں نے پوچھا تھا آپ نے بتایا ہی نہیں اب تو میں یہ شروع کر رہا ہوں کانٹنٹ ویل جب تک چلیں یہ ہو رہا ہے جب تک شیئر کر دیں اپنی سکرین آپ میرا جگہ دقی کچھ رہا ہے کصر یہ میں نے آخری لائن رکھا ہے پہلی لائن سے مجھے دکھائیں یہ تو آخری لائن دکھا رہی ہیں سر جب میں نیکی فائر پہ کبھار کر رہی ہوں تو ہی آرہا ہے اس رننگ سکرپٹ اس ڈیسیبل ہے یہ پاور شیل پہ آپ نے رن کیا ہے اس کو سی ایم ڈی پہ رن کر رہے ہیں یہ کوئی اندر سے سیٹنگ ہوتی ہے سیکیورٹی کی اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سی ایم ڈی پہ چل جائے گا سہی آپ وہ ڈراب ڈاون کا بٹن دبائیں وہاں سے آپ سی ایم ڈی پہ گلک کریں یہ پاور شیل کو اس وقت رہن ہوں سر کے سی میرے پہ بھی تھا سی ایم ڈی پہ چلائیں سی ایم ڈی پہ اس کو بند کر دیں پاور شیل آپ کو آباز آرہی ہے میری سی ایم ڈی نہیں ہے نا یہ پی ایس لکھا بات ہو ہے پاور شیل لکھا بارہا ہے پاور شیل یہ سی ایم ڈی نہیں ہے میں فائل بن ب ہٹوں اس کو ترمینل کو ڈیلیٹ کریں آپ ترمینل کو ڈیلیٹ کریں ڈروپ ڈاون کا بٹن دبائیں پھر یہ آپ ترمینل کے اندری جو یہ ترمینل ڈیلیٹ تھوڑی اگلوز گوا یہ تو یہ دیکھیں نا ڈروپ ڈاون کا بٹن ہے نا وہ دبائیں ڈروپ ڈاون کا بٹن ہے اوپر ایک ڈروپ ڈاون یہ تو اپ ہے نا ڈاؤن تھوڑی ہے ڈاؤن ہے ڈاؤن کریں اس میں کمانڈ پراؤن جو آرہا ہے نمبر تھری پہ یہ لکھے ہوں اس میں ڈیفولٹ نیچے بھی ڈیفولٹ سائٹ کرنے کا بھی آپشن ہوتا ہے ویل یہ کھل گیا آپ کا سی امڈی اس پہ آپ رن کریں یہ سہی چل جائے گا آئی تنک یوٹیوب اسو ہے میرے پاس بھی problem ہو رہی اب اس میں آپ نے کون سی کمانڈ چلائی دی وہی کمانڈ دوبارہ رن کر دیں آپ پتہ نہیں کیا کمانڈ چلائی دیا آپ نے جس پہ رہا تھا وہی کر دیں دوبارہ چل جائے گا اس پہ یہ وہ نیچلی فائر باری کلائی دی سر بس وہی چلا دیں اس پہ دوبارہ نیچلی فائر دیپلوائے مائنس مائنس پراؤڈ سہیے آپ سے یہ فولڈر کا نام پوچھے گا آپ نے لکھنا ہے dot slash اور build اچھا میرے پاس یہ نیا project بن کے تیار ہو چکا ہے بھائی دوے چلیں سر آپ پنٹی نیو کریں last میں دیکھ لجے گا آتف عمر کیا آپ نے پرابلم مد آئی کیا پرابلم آرہی ہے آپ کے باس یوٹیوب ایکسس نہیں ہو رہا یوٹیوب میں بھائیوں ابھی میں کر دوں گا ایڈ سب لوگوں کو مجھے موقع نہیں مل رہا سلو میں بات نہیں میں کر دوں گا ایڈ سب لوگوں کو ناو پرابلم ہلو اوٹریز کا بٹن دبا دے نا آپ کیا بھائی واپس terminal پہ جائیں خود ہی بتات ہو رہا ہے اس کو پڑے نا کیا کہہ رہا ہے وہ واپس terminal پہ جائیں جو terminal سے آپ نے چلائے تھے command وہ والے پہ جائیں اب یہ دیکھیں آپ سے سوال پوچھا نا اس نے link existing site اور create a new site arrow down کا بٹن دبائیں create a new site پہ enter کر دیں team enter کر دیں team ایک ہی ہے آپ کے بس maria momina اچھا ٹھیک enter کر دیں site کا نام بھی ہے پوچھ رہا ہے کیا ہوگا maria momina create site dot slash build dot slash ڈکھیا dot slash build enter بس صحیح ہو گیا اب آپ کو یہ url دے دے گا ایک آخر میں وہ url آپ کا deploy url ہوگا thank you sir sir get ignore کی فائل ہم ڈیلیٹ کیوں کرتے تھے get ignore کی فائل ڈیلیٹ تو کبھی نہیں کیا ہمنا get ignore کی فائل ہم بناتے ہیں کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ہمیں بھیجنا نہیں ہوتا github میں روکنا ہوتا ہے اس لئے بناتے ہیں اچھا تو میں نے کیا لکھا تھا میں react کے فولڈر میں کھڑا ہو کر میں نے لکھا کہ بھائی npx create react app اور ساتھ میں میں نے project کا نام لکھا hello تو دیکھیں hello کے نام سے اس نے بنا دیا اب میں اس hello کو change کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں 2.hello world in your computer یہ میں نے اس کا نام لکھ دیا اب میں مزید جو بھی کام کروں گا وہ اس فولڈر کے اندر جا کے کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے میں ذرا دیکھ لیتا ہوں src میں کیا کیا بنا ہوئے src میں جتنی فائل ہیں سب کو ہم نے delete کر دیا تھا سب کو ہم نے delete کر دیا تھا صرف index.js کو ہم نے چھوڑا تھا صحیح ہے صرف ایک فائل کو ہم نے چھوڑا تھا index.js اور index.js کے اندر بھی سب کچھ ہم نے remove کر دیا تھا اور سب کچھ remove کر کے ہم نے کیا لگایا تھا یہاں پہ جو اس article میں بتایا تھا انہوں نے وہ ہم نے بات لکھی تھی یہاں پر اب article میں کیا بات لکھیا تھا انہوں نے وہ دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آ گیا جی article میں hello world والا section یہ انہوں نے بات بڑائی تھی کہ اب یہ لکھ دو جا گے تو میں کہا کہ یہ لکھتے ہیں یہاں پہ save کر دیتا ہوں اور یہ لکھ کے save کرنے کے بعد میں اب کیا کروں گا میں اب اس folder کے اندر جاؤں گا cd hello world in your computer npm start npm start سے یہ آپ کے pc میں run ہو کے سامنے نظر آ جائے گا آپ کے pc میں run ہو کے کہ بھئی یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ run ہو کے نظر آ گیا اب hello world اس کے اندر لکھا ہے میں اس کے اندر css لگا لوں مزید جیسے انہوں نے کر کے بتایا تھا کہ بھئی آپ css بھی لگا لوں اس میں ٹھیک ہے تو وہ سب چیزیں آپ لوگوں نے لگا لی ہیں اب بہت زبردست کر کے صحیح کر کے لگا لی ہیں اچھا اس کو اب میں روک دوں گا ctrl c کر کے اب میں نے اگلا کام کیا کرنا ہے میں نے npm run build چلانا ہے اس میں آپ دیکھیں build کا folder ابھی موجود نہیں ہے اس کے اندر میں npm run build چلاؤں گا تو وہ build کا folder بن کے آ جائے گا یہ جو build کا folder ہے یہ کیا کرتا ہے یہ plain html css کی file ہے یہ build ٹھیک ہے یہ plain html یہ index build html دیکھ رہے ہیں آپ یہ plain html css ہے کیونکہ react خود کبھی بھی run نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے browser پہ چلتا ہے html css یہ تو جو کچھ بھی ہم react کا code لکھتا ہے react اس کو convert کر دیتا ہے کس میں plain html css میں اور وہ build کے folder میں آکے یہاں پر save ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو build کے folder میں index.html کو direct بھی چلاؤں گا تو چل جائے گا تو یہ ہمارے build کا folder ہے اس build کے folder کو آپ چاہے تو delete بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے تو آپ دوبارہ اس کو بنا بھی سکتے ہیں npm run build کر گیا تو کوئی ایسا problem نہیں ہے جب بھی آپ کوئی changes کرتے ہیں تو جب تک آپ npm run build نہیں چلائیں گے وہ آپ کے بس deploy نہیں ہوگا کیونکہ وہ build کا folder دوبارہ سے جب ہی بنے گا جب میں npm run build چلاؤں گا اچھا build کا folder اب میرا تیار ہو چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے netlify deploy minus minus prod لکھوں گا میں تو یہ deploy ہو جائے گا اچھا ہم نے sudo بھی لگانا تھا کیونکہ میں mac پہ ہوں sudo اچھا اب یہ کیا کر رہا ہے link to directory existing site اور create a new site تو میں کیا کرتا ہوں create a new site پہ نہیں کرتا existing پہ کرتا ہوں کل کیونکہ میں نے ایک بنائی تھی وہ پڑی بھی ہوگی ماں پہ existing site پہ میں نے کیا اس نے مجھے list دکھا دی کہ بھائی یہ آپ کی existing site ہے ٹھیک ہے search partial site name choose from list choose from list پہ میں نے کیا مجھے پوری list دکھا دو بھائی اچھا میرے پاس یہ کل جو میں نے بنائی تھی hello world new 3212 یہ آریے list میں ایک ہی تو میں نے اسی کو select کیا اور میں نے بولا dot slash build پہ مجھے پھیجنا ہے تو یہ اس کو اٹھا کے وہی میری site جو کل والی جو site تھی جو میں نے natlify پہ بنائی تھی اسی پہ ہی اس نے اٹھا کے push کر دیا اور مجھے یہ url اس نے یہاں پر دے دیا ٹھیک ہے اس url کو میں یہاں پہ کھولوں گا آگے تو مجھے یہ hello world list میں نظر آ جائے گا صحیح ہے تو میں نے ایک جلدی سے deploy کر کے آپ کو دکھا دیا اچھا اب آگے کا کام ہمارا کیا ہے وہ ہم اس article میں ہی آ کر دیکھتے ہیں کہ آگے کا کام کیا ہے ٹھیک ہے your turn والے جو یہ چھ پوائنٹس تھے یہ امید کرتا ہوں کہ سب لوگوں سے ہو گئے ہیں سب لوگوں نے کر لیا ہے اور سب لوگوں نے میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ اپنی پوری cv بھی تیار کر لیا ہے react کے اوپر اچھا اب یہاں پہ بات آ رہی ہے dynamic and reusable component کی ٹھیک ہے یہ جو component ہے جب یہ چلتا ہے تو یہ ابھی کیا کرتا ہے صرف اور صرف ایک ہی بات print کرتا ہے high ٹھیک ہے high dev یہ print کرتا ہے کہاں ہے وہ hello world print کرتا ہے ہمارے case میں یہ جو high کا component ہے یہ جب چلتا ہے تو یہ ہمیشہ کیا return کرتا ہے ہمیشہ یہ return کرتا ہے hello world ٹھیک ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں میرے اسی folder کی ایک copy بنا لیتا ہوں میں کیونکہ یہ تو انہیں کل تک والا کام کر لیا ہے اب آج کا جو کام کر رہا ہوں تو اس کے اندلیے ایک الگ folder بنا لیتا ہے تو میں نے اس کو copy کر لیا ایک folder نیا بنا لیا اور میں نے بولا کہ اس کا نام کیا ہے اس folder کا اس کا نام رکھ دیتا ہوں میں dynamic reusable components ٹھیک ہے copy ہو رہا ہے بھی یہ اچھا یہ copy ہونے میں کافی time لگا رہا ہے بھائی جو بھی اچھا ہو گیا copy میں نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے dynamic reusable components اچھا اس کا نام ہے 3 اچھا تو ہم نے یہ dynamic اور reusable component کی ضرور بڑھنے سے پہلے اس folder کا ایک overview کر لیتے ہیں کہ اس میں کونسی چیز کیا ہے اچھا یہ جو ایک اس میں سب سے پہلے بنا ہوا نیٹلی فائے کا folder یہ نیٹلی فائے کا folder تو کس سے بنا ہے جو ابھی ہم نے نیٹلی فائے deploy چلایا ہے اس نے اپنا چھوٹا سا data store کیا ہے یہ اس کا folder ہے صحیح ہے اس کے لئے build کا جو folder ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو react کا code ہے وہ react browser میں itself run نہیں ہوتی ہے react کو جب میں compile کرتا ہوں جب npm start لگاتا ہوں npm run build چلا آتا ہوں تو وہ اس کو html css میں convert کرتا ہے تو وہ convert ہوئی file ساری پڑھی ہے اس file کے اندر ساری چیزیں پرانی ہے index bud html ہے اس کو لیکن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے react خود دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کہ کیسے کرنا ہے node module میں تمام libraries install ہوتی ہیں اس کے بعد ابھی public اور source کو تھوڑی ترکلی چھوڑتے ہیں get ignore آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسی files جو مجھے github میں نہیں دھیج نی ہے جیسے node module اس طرح کی کچھ اور چیز ہیں وہ میں یہاں پہ store کرتا ہوں تاکہ کیا ہو وہ file github dot com پہ نہ push اس کے بعد package dot json اور package lock ہے اس کے اندر ہمیں بتا ہے کہ dependencies ہوتی ہیں اور تمام scripts ہوتی ہیں یہ node js کی specific file ہے تو ہمارے پاس dependencies ہیں وہ یہاں پہ show ہو رہی ہیں کہ یہ libraries اس میں استعمال ہو رہی ہیں اس project کے اندر اس کے لابہ یہ script لکھی بھی ہے ساری تو یہ سب file آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اب ہمارے پاس بات آتی ہے public اور src کی public کا folder ہے اس کے اندر چیزیں ہمیں کچھ بھی change نہیں کرنا یہ اس طرح رہے گا اور react folder اصل میں public folder ہے یہ file root کے نام div اس میں جا کے چیزوں کو render کر رہا ہوتا ہے اور public folder میں ہمیں کچھ نہیں folder میں کر رہے ہوں گے اور src folder میں ہم نے فیلحال ایک file رکھی ہے index.js جو react code کبھی بھی run نہیں ہوتا ہے یہ react code کیا ہوگا یہ ملے گا جا کے public folder سے اور دونوں مل کے بنائیں build اور build جو ہے وہ رن ہو رہا ہو گا تو ہم نے تمام file کا overview لے لیا کہ کون سی file کیا کرتی ہے اچھا یہ public folder ہے اس میں فیو icon ہے فیو icon جب آپ site کھلتی ہے چھوٹا 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 ایک icon دکھ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر آؤ آپ دیکھیں جب کوئی site کھلتی ہے تو یہاں پر ایک icon دکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں ایک icon دکھ رہا ہوتا ہے تو یہ icon اگر کوئی اپنا icon لگانا چاہتے تو آپ اس فیو icon اپنا icon رکھ دیں اس کے لاوہ پھر یہ logo ہے یہ logo بھی کہاں پر استعمال ہو رہا ہے یہ logo جب پہلی دفعہ بناتے تو اس میں وہ گھوم رہا ہوتا ہے logo سا تو یہ وہ logo ہے یہاں سے اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے یہ logo کو انہوں نے یہاں پر استعمال بھی کیا ہو ہے دیکھیں فیو icon یہ استعمال ہوا ہے اور logo یہ لوگو یہاں پہ استعمال ہوا ہے لنک میں ٹھیک ہے ایپل ٹچ کے اندر یہ لوگو استعمال ہوا ہو کیونکہ اس کو ہم کیا بنا سکتے ہیں پی ڈبلو اے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ لوگو جب پی ڈبلو اے کے طور پر جب یہ اب انسٹال ہوگی تو یہ لوگو بنا رہا پی ڈبلو اے کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے یہ منی فیسٹ جو ہے یہ بھی پی ڈبلو اے سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ جب ہم پی ڈبلو اے تھوڑا سا کوشش رہے گی میری کہ ہم کور اس میں کریں تو منی فیسٹ کو اور اس لوگو کو مزید ڈیٹیل میں اس وقت انشاءاللہ پڑیں گے باقی اس پبلک اس میں index.html index.html جو اس کی یعنی entry file ہے لیکن اس میں ہمیں خود سے کچھ change نہیں کرنا یہ changes react خود کرتا ہے اس کے اندر ہمیں کچھ نہیں کرنا اچھا اب آجاتے ہیں src کے اندر اور src کے اندر آکے ہم کیا کرتے ہیں اپنا جو آگے کا کام ہے ہمارا اور وہ کام کیا ہے بھلا وہ کام یہ کہ ہم dynamic components اس میں کیسے بنائیں گے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ابھی high لکھا ویسن اور high کا component ہے اس میں کیا print ہوتا ہے hello world ٹھیک ہے میں ہائے کو یہاں پہ render کروایا ہے تو ہمیشہ hello world print ہوتا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو dynamic بنانا ہے اب dynamic کیسے بنانا ہے وہ دیکھتے ہیں article میں انہوں نے بتایا ہے let's take the next step and learn how to make your react components dynamic and reusable before we talk about how to do this in react thought let's look at how to do this with plain javascript کہ رہے کہ ابھی react کو تھوڑے در کیلئی بھول جاتے ہیں اور imagine کرتے ہیں کہ اگر simple javascript ہوتی تو اس میں یہ کام کیسے ہوتا ہے کہ ایک function بناو ہے وہ کھا ہمیشہ یہ کرتا ہو you can see pretty plainly that it will always return hi div no matter what کچھ بھی ہو جائے یہ hi div ہی return کرے گا کیونکہ اس میں وہ ہی بات fix لکھی ہے صحیح ہے and if you wanted to greet someone else you would pass in their name as an argument ٹھیک اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکتے ہیں argument آپ accept کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کیا کرتے ہیں hi کے آگے لگا کے اس کا نام آپ لکھ دیتے ہیں جو آپ نے بات ہے argument میں لیے وہ لگ دیتے ٹھیک ہے اچھا اب کیا اس نے کہ now you can greet anyone you want by calling greet with their name awesome i warned you this part was basic کہ رہے کہ یہ part بہت basic تا مجھے پتائے اچھا اب یہ تو بات سمجھ میں آگے کہ function میں یہ کام کیسے ہوگا اب یہ کام react کے component میں کیسے ہوگا اب وہ یہ آگے بتا رہے react component کے اندر یہ جو parameter ہے اس کو کہتے ہیں props ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں props using props as argument to a react component if you want to customize a react component in the same way the principle is that is the same pass an argument with your dynamic stuff and then the with that that is tough اچھا کہہ رہے کہ props pass کریں گے اور props بالکل اسی طرح pass ہوتے ہیں جیسے function میں parameter so let's change high component from earlier to be able to say whoever we want code sandbox tab open کرنے ہوں well ہم code sandbox سے نکل کر کہا آ چکے ہیں اپنے PC میں آ چکے تو کر دوگے ایسا صحیح ہے اچھا props یہاں پہ as a argument آ رہا ہوگا اور پھر ایسے curly bracket میں آپ کیا کروگے props dot name کر کے آپ اس کو print کروا دوگے تو آ کے پہلے کر دیتے ہیں یہ کام میں نے کہا بھائی props صحیح ہے اور hello کے آگے میں نے dot name کو print کروا دیا صحیح ہوگی ہے میں نے ایسا بنا دیا what's going on here well at first it just renders hello because we are not passing a name yet ٹھیک ہے ابھی فیلحال ہم نے کوئی name اس میں پاس نہیں کیا ہے تو ابھی اگر میں جا کر دیکھوں نا یہا پہ اس کو ریفریش کروں گا میں اچھا اس کو میں نے یہ روک دیا تھا npm start دوبارہ چلا جاتا ہوں دوبارہ چل جائے گا صحیح hello world کیوں لکھا با رہا رہا یار یہ کے پکواس میں تو یہ چینج کر دیا hello world کیسے لکھا سکتے hello world کیسے لکھا رہا بھئی اچھا یہ پرانے فولڈر میں ہو نا میں یہ 2 والے فولڈر میں ہو اس وقت مجھے cd کر کے 3 والے فولڈر میں جانا ہے اب میں چلا ہوں گا npm start تو اب یہ چلے گا اس سے پہلے 2 والے چلا رہا تھا ہاں تو دیکھیں ابھی صرف hello لکھا رہا رہا ہے وہ hello اس وجہ سے لکھا رہا رہا ہے کیونکہ میں نے hello تو لکھا ہے لیکن ساتھ میں جو پروپ کو پرنٹ کروار رہا رہا ہوں نا میں یہا سے وہ پروپ اس وقت exist نہیں کرتا ٹھیک میں پاس ہی نہیں کر رہا مطلب یہاں جب فنکشن higher call ہوتا ہے تو یہاں پھر مجھے اس پروپ کو پاس بھی کرنا ہے تو آگے دیکھتے ہی پاس کرنا ہے کسے بتا رہا ہے when react render a component it passes the components prop short for properties یہ props جو component render کرتا ہے تو اس کو وہ تمام properties props اس کے وہ کہاں پہ دیتا ہے وہ as a first argument وہ دے رہا ہوتا ہے as an object ٹھیک ہے کہ رہے کہ prop object وہ کیا ہوتا ہے plain javascript object ٹھیک ہے کوئی fancy چیز نہیں ہوتی where the keys are prop names and the values are well سکتی ہے ٹھیک you might then wonder where do props come from how do we pass them in good question کہ رہے کہ پہلے آپ کو بنا ایسا اس میں changes کیا ہیں یہ ہے اس میں changes hi کے component کو ایک prop pass کیا گیا ہے جس کا نام کیا ہے name اور اس کی property ہے Dave ٹھیک ہے اس کا نام ہے name اس کی property ہے Dave آجاتے ہم بھی اس کو دیتے ہیں میں نے کہا name equals to Malik ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں name equal to Malik کی ہے to مجھے کیا ملے گا props dot name میں یہ ملے گا Malik ساتھ میں ایک اور بات لگا دیتا ہوں color equals red ٹھیک ہے تو اگر red کو guide کرنا تو مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے لگانا پڑے گا props dot props dot کیا لگانا پڑے گا red صحیح ہے جو میں نے یہاں بات لکھی ہے وہ لگانی oh sorry props dot color لگانا پڑے گا اور مجھے red اس پہ print ہوگی ملے گا اور props dot name لکھیں گے تو Malik print ہوگی ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ Malik اور red print ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے hello Malik print ہوگی اور red بھی print ہوگیا اچھا اگر اس red کو میں کیا کر دوں گا green کر دوں گا تو وہ green print ہوگی لگ جائے گا تو جو نام یہاں pass کروں گا میں اس میں here pass کر دوں اگر تو یہاں پہ ln print ہوگیا صحیح ہے تو جو چیز میں یہاں پہ pass کرتا ہوں وہ چیز print ہوتی ہے component کے passing props is very similar to setting attributes on an html tag a lots of jsx syntax is borrowed from html hello یار میں class لے رہا ہوں message چھوڑنا ترہا صحیح ہے 10 بجے free ہوگا اچھا کہہ رہے ہے کہ passing props is very similar to attribute کہہ رہے بلکل attribute جیسے ہے بلکل attribute جیسے لگ رہا ہے ایسا دیکھنے میں ایک high component ہے اس میں attribute دیا آپ نے تو اندر وہ attribute اس کو مل رہا ہے اس کو آپ print کر دو یا کچھ اور کر دو اس کے ساتھ وہ بھی آپ پہ ڈیوینٹ کرتا ہے کیا اور کچھ کر دو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہہ رہے کہ سب سب ہم ہم گ کف angular 1 ڈیوینٹ انگلر 1 جن کو پتا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے اس میں کیا انہوں نے troll کیا اس کو well remember earlier and 30 seconds ago how we put javascript expression into single braces well you can do the same thing with prop values کہہ رہا ہے کہ ڈیوینٹ 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 کے اندر آپ جو بھیجواتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو attributes right اس میں آپ کیا لکھتے ہیں green equals to اور سامنے string ہی لکھتے ہیں آپ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ سامنے string لکھیں ابھی ہم نے string لکھا یہاں پہ سامنے ایسے کر کے string دینا بھی allowed ہے اس کے اندر لیکن just in case اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں string نہ لکھوں میں boolean لکھوں تو پھر آپ کو اس کے لئے curly braces دے کے کچھ بھی لکھ دیں آپ number دینا ہے ایسے لکھ دیں آپ object دینا ہے تو ایسے لکھیں گے آپ اور کوئی variable پاس کرنا ہے تو ایسے کریں گے آپ ٹھیک ہے یہ variable کا نام ہے تو اس کو آپ نے ترلی braces کے اندر لکھ ہے you can pass booleans numbers strings as we saw function even objects کہہ رہے ہے جتنی طرح کی values ہوتی ہیں آپ سب اس میں بھیج سکتے ہیں سر اگر دو کلاسیز کٹھی لکھنی ہو تو سپیس دال کے لکھیں گے سپیس ڈال کے پاس لکھ دیں جوا سکرپ میں جیسے لکھتے تھے دو ایک ساتھ ویسے لکھیں گے اس میں کما ڈال کے لکھتے تھے نائی کما نہیں ڈال تھی space ڈال تے red space green صحیح ایسے ہوگا کما نہیں ڈال تے کما بھی ایسے error تو نہیں دے کما لیکن وہ چلے گا بھی صحیح syntax جو space ہے class name میں ایسے ہوگئی سر یہ props object pass ہو رہا props object ہے props object ہے اس میں میں class بنا بھی دیتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں error آرہ ہے میں اس میں index dot css یا کوئی style dot css جو مرضی آپ نام لگا دیں color red ٹھیک ہے اور میں نے ایک بولا box صرف دو کٹھی glasses لگائی تو ایک باندھ ہو گئی تھی ایک چل علاقے border one pixel solid black اب اگر ایک بنائیں گے red ایک بنائیں گ green نا تو جو color ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے تو جو second والا ہو اس کو وہ لے رہوگا میں وہ بنا دکھا دیتا ہوں آپ کو کیا سین تھا سب color نہیں لیا تھا بیسے دوسرے ہی ابھی میں ایک لگاؤں گا red ایک green اور box تین وں لگا کر دیگھاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے div پہ آکے بولا red green یہ بول دیا اور پھر میں box بھی بول اچھا یہ کیا سین ہوا بھئی چلا کیوں نہیں اچھا یہ import نہیں کیا import index dot css ٹھیک ہے چل گیا red green اور box اچھا اس میں color کو میں نے دونوں میں ready رکھا ہو ہے نا صحیح ہے تو green کیونکہ یہاں پہ green بعد میں لکھا ہو ہے تو green show ہو نا چاہیے red پہلے لکھا ہو ہے تو red ختم ہو جائے جو بعد میں آتا ہے وہ accepted ہوتا ہے یعنی same property ایک میں میں دو بار لگا دیئی جو بعد میں لکھ بھی بھولے گا تو green لکھا آیا اور box بھی لگ گیا ٹھیک ہے تو یہ میں تین classes آپ کو ایک سار لگا کر دکھا دیئے یہ میں single quotation لکھا ہے یہ double quotation بھی لکھ سکتے ہیں صحیح ہے well تو ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ یہاں پہ جیسا چاہے ہم اس کو prop دے سکتے جیسا بھی چاہے ٹھیک میں سارے props کو copy کر لیا اور اس کو میں نے کیا کر دیا سارے props pass کر دیا ٹھیک ہے یہ وہی high component ہے یہ وہی high component ہے اچھا سپسی on click والا اٹھا دیتا ہوں کیونکہ یہ بنا وانی ہے نا variable اس لئے error دے رہا یہ high component یہا سے شروع ہے یہ پہ ختم ہے اور اس کے سارے attribute تو نہیں بولیں گے اس کو props ہیں ٹھیک ہے کیونکہ attribute میں صرف string علاو ہوتا ہے attribute میں آپ ایسے کر کے html میں pass نہیں کر سکتے یہ صرف react کے اندر possible ہے یہ html اور react دونوں میں possible ہے یہ صرف react میں possible ہے یہ صرف react میں possible ہے یہ والا بھی صرف react میں possible ہے صحیح اچھا اب اس کو مجھے screen پہ اگر print کروانا ہے اگر تو میں کیسے کرواؤں گا جیسے props dot name props dot color props dot green props dot width اس میں 64 ملے گا props dot options dot awesome props dot options dot disabled ایسے کر کے مجھے یہ پورا ایکسیس ہو رہا ہو گا آگے دیکھتے ہیں میرونے کیا بتایا اچھا you can pass boolean number string everything سیکھ ہو گیا not everything is a string آپ note کریں کہ سب چیزیں string نہیں ہوتی ہیں this is important to note don't pass every prop as string surrounded by double quotes کہہ رہے کہ آپ کو اگر false لکھنا ہے تو آپ اگر ہر چیز کو نے ایسے double quotation میں کر کے pass نہیں کریں گے جیسے آپ html میں کرتے تھے sometimes that what you want but not always کہ sometimes تو آپ کو string pass کرنا ہوتا ہے جیسے name لکھا تو name تو string ہی یا string میں pass کر دوں گا میں but ہمیشہ آپ کو string نہیں چاہیے ہوتا be intentional about what type you are passing in because it will come out as the same type کہ جو یہاں سے pass کرو گیا وہ data type آپ کو اندر ملے گی اگر کوئی ایسی value pass کر رہے ہیں آپ جس میں آپ if else لگانا ہے condition لگانی ہے اور boolean فالس boolean ہے اس کو pass کیا جائے گا ایسے pass کریں گے تو بھی ملے گا لیکن اندر ایزا string ملے گا پھر boolean نہیں ملے گا receiving props اب یہ ہم نے لکھ تو دیا یہاں پہ اس کو receive کیسے کریں گے ایسے prop.first name prop.last name دو props انہوں نے pass کیے دونوں props کو یہاں کا طریقہ ہے یہ es6 کا طریقہ نہیں ہے es6 کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے جیسے یہاں پہ name تھا ایسے کر کے میں ڈائریک یہاں پہ اس کو کیا کر رہا ہوں میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں es6 میں بتا سکتے ہے کوئی destructuring کہتے ہیں اس کو es6 میں کیا کہتے ہیں destructuring اس کو میں الگ سے بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو destructuring کیا ہوتا ہے مطلب جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہ let student equals to object ہو گیا میں نے کا name malik ڈھیک ہے subject science ڈھیک ہو گیا اور roll number 001 صحیح ہے یہ 3 اس کے اندر object ہو گیا اب مجھے ان 3 کو کیا کرنا ہے 3 الگ variables میں کر لینا ہے تو میں کیا کر وں گا میں student dot name مجھے ایسے کرنا ہے std name equal to student dot name اور مجھے کیا کرنا std dot subject subject اور std roll کر میں ریخ رہنا roll ٹھیک تو میں نے 3 variable بنائے اصل میں اور object کی ایک property اٹھا کے 3 variable میں ڈال لیئے اس کو es6 میں کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے میں نے let اور یہ 3 نام میں لگ دیئے اور 3 نام لگ کے میں نے ڈال 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 تو اس میں سے مجھے مثال کے طور پر کیا پرنٹ کروانا ہے مجھے پرنٹ کروانا ہے یہ نیم اور کلر تو میں یہاں پہ ایسے کر کے لکھ دوں گا نیم کوما کلر اور پھر یہاں پہ میں پروپس نہیں لکھوں گا پھر صرف نیم اور کلر لکھوں گا تو مجھے اس طرح بھی ملے گا یہ کام بلکل سیم وہی ہو رہا ہے اس کے اندر کام کیا ہو رہا ہے جو پروپس میں نے پاس کیا ہے نا وہ پروپس یہاں پہ receive کرنے کا یہ shortcut طریقہ ہے اس پروپ کو receive کرنے کا کیا ہے یہ shortcut طریقہ ہے اس class name کو اٹھا رہا ہوں اس سے code complicated ہو رہا صحیح یہ div شروع ہے یہ div ختم ہے بیچ میں یہ print ہو آیا ہے ایسے کر کے accept کیا ہے میں نے ایسے کر کے اس کو print کروا بھی ہے clean look now it is looking more cleaner ٹھیک ہے یہاں سے name پاس کیا تھا یہاں پہ name کو پکڑا code کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں کیا ویسا ہی چل رہا ہے بی بی صحیح ہے وہ classes ہٹا دی ہیں لیکن alan اور green اسی طرح print ہوا ہے جس کو میں نے alan اور green کو یہاں پہ print کروایا تھا یہاں پہ اور بھی properties موجود ہیں جیسے کہ number موجود ہے میرے پاس تو number میں کیا کروں گا ایسے width یہی تھا number کا نام یہاں پہ میں space ڈال کے اس کو بھی print کروا دوں width اچھا آپ دیکھیں اور بھی properties موجود ہیں options موجود ہیں میرے پاس ٹھیک ہے ایک option کے نام کی بھی prop یہاں پہ پاس ہوا ہے لیکن اس کو میں پکڑ نہیں رہا ہوں نہ اس کو print کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو 64 کو پکڑا میں نے وہ بھی print ہو گیا ٹھیک ہے تو props کو receive کرنے کا ایک shortcut طریقہ جو کہ ES6 میں introduce کروایا گیا ہے that is called destructuring وہ ہم نے یہاں پہ استعمال کر لیا جس سے اپنے code کو تھوڑا clean مرا لیا ہم نے ٹھیک ہے کہہ رہا تھا پہلے آپ کو لکھنا پڑھتا تھا بار بار props dot whatever props dot whatever یہ props props بار بار لکھنا پڑھتا تھا پہلے اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو props کو اب آپ direct وہ نام پکڑیں گے ٹھیک ہے اور اسی نام سے اب اس کو use کر جاؤں گے اچھا اب کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو props کو تو ہم نے کر دیا سیدھا props کو ہم نے کیا کر دیا سیدھا کر دیا بلکل اچھا اب کہہ رہا ہے کہ بھائی function جو بنا ہوئے یہ function کون سا function ہے یہ ES6 کا function ہے ES5 کا function ہے ES5 کا ہے ES5 کا ہے بلکل یہ function ٹھیک ہے اس کو میں واپس ایک line میں کر رہا ہوں تین lineوں میں جو یہ ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ اب نا اگر اس function کو میں ES6 کا بنانا چاہتا ہوں تو میں کیسے بناوں گا اس کی میں ایک copy بنا دیتا ہوں پیٹی ایرو مرے خاند میں یوز کریں یہ ایک function ES5 کا بنا ہوا تھا اب جو function میرا بنے گا وہ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے ایک دو تین اور چار اور پانچ یہ پانچوں کیا ہیں یہ پانچوں functions ہیں ES6 میں یہ پانچوں طریقے موجود ہیں function بنانے کے تو ہم فی الحال ہم نے یہ بنایا تھا اب ہم بنائیں گے یہ والا function یہ بھی ES5 ہے اصل میں یہ والا function بھی ES5 ہے لیکن یہ بھی صحیح طریقہ ہے اس کا ٹھیک ہے تو ایک یہ بنا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے کرنے سے یہ چلے گا صحیح میں نے کہا کہ const high equals to function ایسا کر کے ہم نے بنا دیا تو کیا ایسا کرنے سے یہ صحیح چلے گا اس کا جواب ہے ہاں بلکل صحیح چلے گا لیکن اسٹل یہ ES5 ہے تو ہم اس سے ابھی ایک سٹپ اور آگے جائیں گے جا کے یہاں دیکھا میں نے ریفریش کیا بلکل code same چل رہا ہے اچھا اب اس کو بھی میں نے روک دیا میں نے کہا یہ اور آگے جانا ہے مجھے مجھے اچھا والا ES6 والا بنانا ہے پورا ٹھیک ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں وہ کون سا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے arrow function ٹھیک ہے arrow function میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایسے goal bracket لگاتا ہوں arrow لگاتا ہوں اور اس کے بعد body ہوتی ہے function کی یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بنا کے ایک دفعہ تو اس کو میرے خیال ہے arrow function کو زیادہ explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جسٹ اس کا یہ function کا keyword ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ آکے کیا لگا دیتے ہیں ایک arrow لگا دیتے ہیں تو یہ function کیا بن جاتا ہے یہ arrow function بن جاتا ہے صحیح ہے اس کو میں نے save کیا آکے میں نے یہاں پہ اس کو چلا کر دیکھا تو یہ code ابھی بھی بالکل ویسے ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب مزید cleaner way کی طرف جا رہے ہیں اچھا یہ function جو return کر رہا ہے یہ high constant value high کے اندر save ہو رہی ہے نہیں function اصل میں یہ جو arrow function ہے اس کو یہ named نہیں ہوتا یہ anonymous ہوتا ہے arrow function anonymous ہوتا ہے تو یہ function اصل میں high میں بن رہا ہے یہ function بنا کے میں store کر رہا ہوں high میں تو اب جب مجھے call کرنا ہوگا تو میں high کو call کروں گا میں ایسے لکھوں گا high اور اس کو call کروں گا call تو by the way میں نہیں کرتا میں اس کو دے داتا react کو یہ react خود call کرتا ہے تو یہ high کے اندر اب function بناوایا ہے پہلے return value وہاں جائے گی جہاں سے call ہوگا ہاں جب high کو call کیا جائے گا تو یہ function جب run ہوگا ابھی run نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور high کو ہم نہیں call کریں گے high کو کرے گا react call یہ ہم نے دیکھ لیا تھا پہلے ہی اچھا اب ہم آ جاتے ہیں بھئی یہ اس6 کا تو ہم نے بنا دیا اس function کو اب آگے اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے return کا keyword ہم ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے return کیا کیا میں ضرورت نہیں ہے کیوں جب ES6 کا function ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں return میں اس میں ایک ہی line لگی ہے ٹھیک ہے ایک ہی line اس میں لگی ہے تو اگر اس میں ایک line return اگر ہوتا ہے ٹھیک ہے arrow function کے اندر اگر return جو ہے وہ ایک line کا ہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو cut کرتے ہیں یہاں سے اور اس پورے کو ہٹا کے اس کے آگے لگے paste کر دیتے ہیں یہ میرے function ہے یہ arrow ہے اور اگر ایک line کا ہے تو اس میں body بنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں direct یہ ہوں اس 6 کے function میں ہم فنکشن پڑھ رہے تھے اس 6 والا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ایک line return ہوتا ہے تو body بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا if میں بھی ایسی ہوتا for میں بھی ایسی ہوتا ہے اگر ایک line line میں return ہو رہی ہے تو body بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھا تو یہ میں ہٹا دیا اچھا ایک line میں کافی لمبا ہو رہا ہے تو اگر ایک line میں رکھنا ہے اس screen سے باہر بھی نہیں جانے دینا تو یہاں پہ میں bracket goal open کروں گا اور اس کو نیچے لے نہیں ہے یہ goal bracket کی وجہ سے سمجھ میں آرہ ہے یہ return ہے صحیح ہے یہ 6 کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں آج 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 اس چلا کر دیکھتے ہیں ابھی بھی اس کیونکہ ظاہر ہے ہم 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 سرپ hello تو نہیں پرنٹ کروائیں گے ہم تو بہت سارا کچھ پرنٹ کروارے ہوں گے تو ہم 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 اس کو ایسے bracket لگا کے لکھا کریں گے تاکہ اور ایک میں اوپر سے اٹھا کے لاتا ہوں ہمارا جو پرانا بناواتا نا وہ اٹھا کے لاتا ہوں اچھے اگر پروپس کے object میں زیادہ arguments جو ہیں وہ ہیں values ہیں تو پھر تو وہ لکھنا پڑا گیا بس کومن ڈال کے جتنا لکھتے جائیں جتنے بھی ہیں اچھا جتنے بھی ہیں لکھتے چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے عام طور پر بیسے ہوتے اس میں ایک یا دو یا تین ہی ہیں تین سے زیادہ عام طور پر ہوتے نہیں ہیں تو کم ہی ہوتے ہیں تینے زیادہ ہوتے نہیں ہیں تو ہم نے یہ کیا بنا لیا اپنے کوڈ کو کلین منا لیا تھوڑا کلین کر لیا کوڈ کو اچھا آگے کیا کہہ رہا ہے بھئی اب آگے کہہ رہا ہے your turn اب آپ کو کرنا کیا ہے now you know how to pass props into a component to make it both dynamic and reusable work through these exercises and try out a few new things with props remember it is important to actually do these exercises کہہ رہے کہ ابھی تک تو آپ کو لگ رہے ہیں بڑا آسان لگن exercise کرنا ضروری ہے کہہ رہے کہ write a new component called media card ٹھیک ہے ایک نیا component بنانا ہے جس کا نام کیا ہوگا media card ٹھیک ہے آجاتے ہیں ہم اس ہائے والے کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں ایک بنا لیتے ہیں نیا const ٹھیک ہے media card اچھا یہ یاد رکھیں اس کا پہلا character capital ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ہائے کا ابھی پہلا character یورنا یہ error دے دیتا ہے ٹھیک ہے media card ایک میں نے component بنا دیا اچھا اس کو میں goal bracket کرنی دی نا میں نے ٹھیک ہے media card کے نام سے component بنا دیا اس میں کیا کرنا تھا بھائی accept 3 props title body and image url ٹھیک ہے ٹین چیزیں تو میں تینوں چیزیں یہاں پسے اٹھا لیتا ہوں میں نے کہا یہ تین چیزیں لیتا ہوں ٹھیک ہے title body image url یہ تین چیزیں میں نے accept کر لی اور کیا کہہ رہا ہے اب کیا کرو inside the component render the title in h2 ٹھیک ہے render the body in paragraph and render the image in src like this تو آجاتے ہیں پھر h2 paragraph اور h2 ٹھیک ہے اس میں کیا لگا دیا میں نے title paragraph paragraph ٹھیک ہے paragraph کے اندر میں نے کیا لگا دیا body body ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کیا لگا دیا img vr src اور src کے اندر کیا لگا دیا میں نے image url ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہ error دے رہا ہے error کیا دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ jsx expression must have one parent element کہہ رہا ہے کہ یہ تین آپ نے لکھا ہے کھلے میں ایسے نہیں لکھ سکتے آپ آپ کو یا تو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا کریں ایسے div بنائیں گے اس کو div میں لکھنا ہے سب کو ایک div میں لکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے بنائیں گے آپ کیا رہا ایسے کر کے بنانا پڑے گا آپ کو parent ایک ہونا چاہیے مطلب اس parent کے اندر ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اچھا اگر آپ div نہیں لگانا چاہتے تو react میں ایک option ہوتا ہے کہ آپ صرف empty tag بھی لگا سکتے ہیں صحیح ہے یہ fragment کہلاتا ہے react fragment کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ option ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے کوئی parent تو atleast آپ کو یہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے make sense ہے کہ 3 element لیکن 3 parent ہوگا اگر کوئی parent نہیں ہوگا تو empty object atleast اس میں لگا ہونا ضروری ہے تو یہ 3 چیزیں میں نے بنا دی اب اچھا اب یہ 3 چیزیں میں نے بنا دی اب اس کے بعد میں کیا کروں گا جو 3 parameters accept کیے ہیں مجھے 3 parameter دینے پڑیں گے نا right مجھے کیا کرنا پڑے گا وہ 3 parameter دینے پڑیں گے تو میں نے کہ title equals title ہوگا text میں یعنی string form میں ہوگا so title ہوگا the bus ٹھیک title دی دیا میں اس کے بعد میں اگلا کام کیا چاہیے مجھے مجھے چاہیے body میں نے کہ body equals اور ایک یہاں پہ میں کیا لکھوں گا اس کو میں backtick میں دی رہتا ہوں اس کو میں دی رہتا ہوں کچھ bus is a very good medium of transport یہ میں دوسرا میں اس کو line کو break بھی کر سکتا ہوں میں line اس کو break بھی کر سکتا ہوں میں دوسرا بھی دیا اس کو اب مجھے چاہیے img دی مجھے image url image url equals to اور میں اس کو coi image url دی دیتا ہوں image url دینے کے لیے میرے پاس folder میں image ہو بھی ضروری ہے فیلحال میرے پاس folder میں image نہیں ہے right تو میں کیا کرتا ہوں ایک img folder بنائے img g folder بنائے اس میں میں کوئی image رکھو رکھو لیتا ہوں مثال کے طور پر ایک میں google پہ جا کے لکھ لیتا ہوں اور image میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ایسی والی بس ہو تو good medium بولتے بھی اچھا بھی لگتا ہے backstop کو میں اس کو save کر دیا اس image کو اور اب میں کیا کروں گا اس کو میں اپنے اس والے folder میں لاکے رکھوں گا img والے folder میں right یہ میرا ہے image میں drag کیا اور img والے folder میں لاکے اس کو چھوڑ دیا میں ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پہ کیا بولوں گا میں کہوں گا dot slash img slash bus ٹھیک ہے یہ image url میں نے اس کو دے دیا اچھا یہاں پہ میں بائی دے سکتا تھا اس کو کومہ کیوں ڈالا لگتا صحیح یہاں پہ میں اس کو web url بھی دے سکتا ہوں کوئی ضرور ہی نہیں کہ folder url دوں میں web url بھی دے سکتا ہوں کوئی اچھا ابھی کیا اس کو ہو گیا مسئلہ line number کس میں error دے رہی ہے media processor cannot resolve util sir import کر اس کو image کو import کر یہاں پہ بھول گیا image کو مجھے کیا کرنا پڑے گا import from کیسے image کو کرتے تھے import bus image بس image میں نے اس کا pass کرنا ہوگا صحیح میں جو url دے رہا تھا نہ غلط دے رہا تھا یار لیکن انہوں نے url دے کے بتایا تھا وہ کیسے کیا تھا image url یار کام کرتے ہیں اس کو فیلال ابھی ہم local والا نہیں دیتے چلو local والا بھی دیتے ہم اس کو دونوں دے لیں گے دونوں دے دیکھ لیں گے لوکل پہ نہیں چلتا بس image یہاں پہ میں پاس کر دیا سر ایسے نہیں چلے گا یار اس میں کیا میں نے مسٹیک کیا صحیح تو لکھا سر import دے شے اس کو merge کرنا پہ اس کے بعد جا پہ چلتا صحیح ایمورٹ کرتا گیا ایمورٹ اب کیا مسلحہ ہے اس میں ایمورٹ پکچر کا نام بھی دیں گے نا آپ نیچے پکچر کا نام یہاں پہ کیوں دوں گا یہ دے تو دیا یہاں پہ image url نہیں ایک منٹ ایرر کو میں پڑھا دیتا ہوں کہہ رہا کیا ہے پر میں نے آپ کو میسیج میں کیا ایف یو انکلوڈ پولیفیل فالبک ریزول دس 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 مجھے ایرر کا میسیج سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ بول کیا آرہا موڈیو لٹ فاؤنڈ کن نوٹ ریزول ملک موڈیو ٹویلیو لب ریس میڈیا بی بند اچھا اگر میں image کو سوڑی جاری لیے اٹھ دوں تو یہ ختم ہو جاتا ہے یہ image کا مسئلہ مجھ لگی نہیں رہا یہ کوئی اور مسئلہ لگ رہ 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 میں اوپر سے import بھی اٹھا دیتا ہوں image کی سوڑی جاری کیلئے یہ میڈیا یہ میڈیا پہ اٹومیٹک اس نے import کر لیا سمجھ رہو یہ گڑڑ ہوئی ہے لائن نمبر 3 میں اٹومیٹک اس نے کچھ import کر لیا جو میں نہیں کر بھائی یہ خود سے کر لیا اس کی وجہ سے یہ error آرہ تھا بس hello کیا مسئلہ یہ line 3 میں اس نے اپنی مرضی سے import کر لیا اس کی وجہ سے کھول لیتا ہوں دونوں کو میرے پاس کیا ہو گئی ہے بس بہت بڑی بس ڈسپلی ہو گئی تو میں اس کو کیا کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا size بھی دینا ہے width میں نے کہا 300 pixel پر draw کر دیا اس پورے پر border بھی آنا چاہیے اس پورے پر کیا آنا چاہیے جس کے لئے مجھے اس کو واپس div بنانا پڑے گا div بنا دیتا ہوں تا کہ میں اس کو border دے پاؤں ٹھیک ہے اب اس کو میں کیا بول دیتا ہوں میں اس کو کہ دیتا ہوں کہ style style دے سکتا ہوں میں اس کے اندر میں نے بورڈر دی 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 pixel one pixel solid black صحیح لکھے میں نہیں صحیح ہو گیا میں اس کو border بھی دے دیا کچھ اس کو میں padding بھی دے دیتا ہوں padding دے دیتا میں اس کو 20 pixel کی نا تاکہ دونوں sites سے یہ کیا ہو جائے 20 pixel نہیں لکھنا ہو تھا 20 لکھتا ہوں تو بھی صحیح ہو جاتا ہے یہ مطلب سمجھ آج آج ہے تو میں نے یہاں پر اس کو کیا دے دیا تھوڑی سی padding بھی دی دی تو یہ اچھا اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے یہ جب سے بولے جا رہا ہے کہ یہ ریوزیبل ہے ریوزیبل ہے ریوزیبل کیسے ہے یہ تو ایک ہی بار پرنٹ ہوئے اب اس کو مجھے دو بار اگر پرنٹ کروانے تو میں کیا کروں گا کون مجھے یہ بتائے گا کہ دو بار اس کو پرنٹ کروانے تو میں کیا کروں گا سر میڈیا کارڈ کو پھر ایک بار کال کرنے ہیں میڈیا کارڈ کو میں دو بار کال کر دوں گا ایک بار کیا تھا نا دو بار کال کر دوں گا جیسی میں نے اس کو دو بار call کیا اس نے مجھے کیا error دے دیا اس نے مجھے بولا کہ بھائی must have one parent تو بس میں یہ اوپر parent دے دوں گا اس کو یہ گتر وہ یہ بولنا نا one parent اب یہ میڈیا کارٹ کتنی بار print ہو گیا ہے دو بار print ہو گیا ہے صحیح یہ میڈیا کارٹ دو بار print ہو گیا ہے اور alternatively میں کیا کروں گا میں اس کو دو بار یہاں پہ print کرنے کے بجائے یہاں پہ میں ایک ہی بار print کروں گا اس کو یہاں پہ میں ایک ہی بار print کروں گا میں ایک دوسرا component بنا لوں گا صحیح ایک دوسرا component بنا لیتا ہوں یہ جو میرا hi چلو hi والے کو تو رہن دو چھوڑو ایک میں const لکھوں گا اور میں لکھوں گا media page ٹھیک ہے media page میں سارے media کے کارٹ برنٹ ہو رہے ہوں گے اور میں نے بولا یہ صحیح اور اس میں کیا ہو رہا ہوگا اس میں اب وہ media کا کارٹ پرنٹ ہو رہا ہوگا یہ media کا کارٹ میں اٹھا کے کیا کروں گا یہاں پہ print کروا دوں گا اور یہاں پہ media کا page پرنٹ کروا دوں گا اس کو میں سنگل لائن میں لے آتا ہوں دوبارہ media page پرنٹ ہوا یہ media page ہے media page کے اندر media کا کارٹ پرنٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ میں دو کارٹ پرنٹ کروا دیتا ہوں تین کارٹ پرنٹ کروا دیتا ہوں یہ کارٹ تین دفعہ پرنٹ ہو گیا اور تین دفعہ میں اس کو پروپرٹیز الگ الگ دے سکتا ہوں سمجھ آ رہے ہیں سب لوگوں کو ایک دفعہ میں نے کہا دہ بس ایک دفعہ میں نے کہا دہ کار ٹھیک ہے url میں اس دفعہ کار کا لگا دوں گا آجو کار دون لیتا ہے کچھ ٹھیک ہے ایک کار کا url لگا دیتا ہوں میں نے کہا open image in new tab اور یہ url میں نے یہاں سے کوپی کر لیا میں نے کہا بھائی جب کار بتاؤ نا تو کار میں یہ پرنٹ کر دینا صحیح ہے اور یہاں پہ میں کیا لگا دیتا ہوں the walk walk کر دیتا ہوں سب بائک لگا دیں نہیں تھوڑا پیدل چلنا چاہیے صحیح ہے پیدل چلنے کو پروموٹ کر رہے ہیں صحیح ہے ڈاگی والی صحیح ہے اپنے کی نہیں اٹھے ٹھیک ہے تو یہ پیدل چلنے کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں آپ میں نے کہا the walk جب دکھاؤ نا صحیح ہے اور اس کا یہ بھی change کر دیتا ہوں walk is the best exercise exercise کی spelling ہمیشہ بول جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بیچ میں commenters کو اٹھا دیتا ہے صحیح ہے car is the expensive way to commute یہ میں نے الگ الگ بات ہے لگتی تو یہ media card کو میں نے تین دفعہ print کر آیا دیکھو بنایا ایک دفعہ ہے اور print اس کو تین بار کر آیا الگ الگ data دے کے print کروایا اور یہاں پہ آپ دیکھیں الگ الگ data کے ساتھ یہ print بھی ہو گیا ہے صحیح ہے الگ الگ data کے ساتھ کیا ہو گیا یہ یہ print ہو گیا ہے مشکل تو نہیں ہے یہ آسان ہے یہاں تک اچھا آپ سب لوگ یہ یورٹرن والا کام خود سے کر لی جیگا لیکن ابھی صرف اور سمجھے ٹاپ بوٹم دینا ہو تو ٹاپ بوٹم دینا ہو تو کیا سوری ٹاپ بوٹم دینا ہو تو یہ سب سٹائلنگ میں ہو جائے گا سب کچھ سٹائل میں ہو جائے گا سب کچھ سٹائل میں ہو جائے گا اچھا سٹائل یہ ایسے لگانا بھی خیر صحیح نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو cut کر لیتا ہوں یہاں سے اور اس کو میں cut کر کے کیا کر دیتا ہوں سی ایسے کی فائل میں چلے جاتا ہوں صحیح ہے اچھا سی ایسے کی فائل میں جائے میں کیا بولوں گا اس کو اس کو میں class name دوں گا media card ٹھیک ہے اور media card میں مجھے جو جو سٹائلنگ لگانی ہے میں کیا کروں گا یہاں پہ لگا دوں گا ٹھیک ہے dot dot media card اور comma اچھا اس میں semi-colan لگتا ہے ٹھیک ہے تو media card میں نے یہاں لگا دیا اور اسی media card کو میں نے یہاں پہ class name میں pass کر دیا اب مجھے یہاں پہ جو جو کرنا ہے جو جو کرنا ہے مجھے یہاں پہ وہ میں سب یہاں پہ کر سکتا ہوں میں نے کہا کہ بھائی اپنا media card میں مجھے کیا دینا تھا margin bottom دینا تھا میں نے کہا margin margin bottom اچھا semi-colan نہیں میں نے لگایا ہے یہاں پہ margin bottom 15 pixel مثال کے دور پہ ٹھیک ہے اچھا margin bottom کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں اس میں margin bottom ٹھیک ہے دونوں طریقے سے لکھ سکتا ہوں جہاں جہاں پہ ڈیش ہوتا ہے وہاں پہ میں camel case میں بھی استعمال کر سکتا ہوں camel case سے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میڈیا کارڈ کو میں نے کیا دے دیا margin bottom دے دیا تو یہ margin bottom لگ گیا اچھا اس میں ایک چیز اور کیا تھی وہ تھا نا border 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 کیوں نہیں شو ہو رہا ہے یہ کیا بکواس ہے 1 pixel solid black border صحیح تو لکھا ہے میڈیا کارڈ پہ لگایا بھی ہے میڈیا کارڈ کی spelling بھی صحیح ہے اب spelling صحیح نہیں ہے میڈیا کارڈ اب صحیح ہوئی ہے اب آیا گی اچھا یہ margin کیوں نہیں apply ہوا ہے اس پر margin 15px لکھنا تھا نا مجھے 15px اب apply اچھا تو یہ margin اس پر apply ہو گیا اور ہمیں کیا کرنا ہے کوئی ایسی چیز اور جو اس میں کرنی ہوں یہ ہو گیا اچھا اب imagine کرو اب imagine کرو کہ اچھا یہ ورد بھی یہاں پہ میں نے دی بھی ہے اس کو میں بھی وہاں پہ دے سکتا ہوں css کے ذریعے یہاں پہ ضروری نہیں ہے دینا اس کو میں zoom out کر دیتا ہوں یہ ایک high component ہے جو بنا ہوئے لیکن میں اس کو استعمال نہیں کر رہا بھی کر ہی نہیں رہی شروع چھوڑا ہوئے ایک بنا میڈیا کارڈ میڈیا کارڈ کیا کرتا ہے اپنے اندر component اپنے اندر props input لیتا ہے اور اندر اس کو میں اچھے css کے ساتھ سٹائل کر کرو کرو ٹھیک ہے مثال کے طور پر title جو ہے فل black ہے تو میں body کو گر دیتا ہوں یہ میں کام کر سکتا اس کو میں سٹائل کر کر اس کے بعد میں کیا کر دوسرا component میں آگے اس کے اندر کر دوں یا تو میں render کرتے میں ڈال کے 3 4 5 جتنے بھی کرانے میں وہاں پر print کر رہا رہا دوسرا component اس لی بنایا ہے clean کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ imagine کریں یہ جو تین component اور میں images پہ چلا جاتا ہوں facebook feed اب یہ facebook کی feed ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں اس میں جو ایک post کا ڈبا بنا ہو ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ کیا ہے یہ component ہی تو ہے صحیح ہے اس component کے اندر یہاں پہ profile picture ہوتی ہے یہاں پہ نام ہوتا ہے نام ہر دفعہ الگ ہوتا ہے لیکن component same ہوتا ہے اس جگہ پہ like button اس جگہ پہ comment share button یہ fix ہے ہمیشہ اس جگہ پہ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب database سے data آتا ہے نا تو component کے اندر اس کو پاس کیا جاتا ہے اور component کو print کر ایڈ بھی نہیں ہوتا رینڈر ایک دفع اور ہو جاتا ہے صحیح ہے صرف component render ہوتا نا page render نہیں ہوتا component render ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ جو feed ہے نا یہ دیکھیں وہ component ہے یہ پورا component ہے ٹھیک ہے facebook react نہیں بنی ہوئی ہے facebook نہیں react بنائی اپنے لئے بنائی انہوں نے بعد ہمیں دے دیا اچھا تو اب آپ کا assignment یہ ہے next class کا کہ آپ نے جو component ہے میڈیا کارڈ کا component اسی component کو آپ نے بنانا ہے لیکن آپ نے اس کی styling کرنی ہے وہ بالکل facebook کی طرح کرنی ہے ٹھیک ہے بالکل facebook کی طرح آپ نے اس کی styling کرنی ہے ٹھیک اثر بن جائے گا ٹھیک اچھا پھر اگلی class میں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے یہ جو آپ بنائ لیں facebook اچھا ضروری نہیں facebook twitter واب بنا لیں اگر twitter میں لکھوں گا instagram twitter facebook بنائ لیکن بالکل accurate ہونا چاہیئے بالکل دیکھنا چاہیے ویسے ہی اور web ویسے 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 اور دوسری طرف اس کو بنانا ٹھیک ہے اچھا props اس میں کیا کیا ہونے چاہیے props اس میں کیا ہونے چاہیے یار وہ تا چلا گیا facebook پر دوبارہ جاتے میں بلکہ facebook ہی کھول لیتا facebook dot com slash eminzamam malik اب بھائی کتنی بار میں اسے یہ لاغنن کروائے گا آج کی زندگی میں یہ دیکھو یہ ایک کمپوننٹ ہے پورا ٹھیک ہے یہ پورا ایک کمپوننٹ اس کے اندر profile picture کیا ہونی چاہیے آپ کی اچھا profile picture پہ hover کرنے تو یہ آتے نا یہ ضروری نہیں یہ نا بھی آئے تو چلے گا profile picture ایسی دیکھنی چاہیے اور profile picture کیا ایزا prop ہونا چاہیے اس کے اندر میں جو picture کا url نوں وہ picture یہ display کر گئے ایزا prop ہونا چاہیے اس کے بعد نام بندے کا وہ بھی prop ہونا چاہیے date بھی prop ہونا چاہیے date or time صحیحے ایک prop دو prop تین prop تین prop ہم نے دیکھ لیے اس کے بعد چوتھا prop ہونا چاہیے ایک text صحیحے ایک text ہونا چاہیے چوتھا prop پانچھما prop ہونا سب بھی شو ہونا چاہیے یہ شیئر 2 لکھا رہا یہ بھی شو ہونا چاہیے اور یہ چلو یہ بھی component یہ بھی prop میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم pass کریں تو یہاں پہ 2 share لکھا جائے number of shares کر کے اس کو یہاں پہ 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 کر رہے ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھے اس سب جگہ وہ ہوا یہ بھی کیا ہے اصل میں یہ کمنٹ کمنٹ والا بھی کرنا ہے جتنا کرسکو اتنا اچھا ہے منیمم میں نے بتا دیا اس سے آگے جتنا کرنا چاہو کر دو ٹھیک ہے یہ دیکھو ایک پوسٹ ہے یہ بھی ایک پوسٹ ہے کیا چیز ھور پہ بنائے تو بن سکتا ہے اس طریقے کا یہ بھلا پہ ایمیج پہ کلک کرتے ایمیج پہ کلک تو نہیں ہے ہور کرنے سے یہ آجاتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ تو جاوا اسکرپٹ سے یہ ہو جائے گا لیکن فیل آل اس کو کرنے ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ریاکٹ ابھی سیکھنا چیزیں آپ کیا کرتے ہوں انپٹ لیتے ہوں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کمپوننٹ کو کم سے کم پانچ دفعہ رینڈر کروانا ہے الگ نام الگ فوٹو اور الگ الگ ایمیج کے ساتھ صحیح ہے اور جب آپ کی ایپ ایسے کھلے گی تو ایک فیس بک جیسی ایپ کھل جائے گی آپ کے سامنے جس میں پانچ کمپوننٹ رینڈر ہوئے بے ہوں گے ایک دوسرے کے نیچے اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ فیس بک کی پوسٹ ہے پانچ اگر ہو جائے گا یہ کام جی سر انشاءاللہ ہو جائے گا ابھی ابھی کلاس میں رہتے ہوئے یہ کام ابھی سب لوگ کرو جلدی سے میڈیا کارٹ جو اس نے آرٹیکل میں بنوایا ہوئے ہاتھ سے بنوایا ہوئے یہ کام کرو ٹھیک ہے یعنی یور ٹرن والا جو کام ہے نا یہ والا یہ کرو سب لوگ جو یور ٹرن میں اس نے بتایا ہوئے ٹھیک ہے یہ کر کے چھٹی کر لو اس کے بعد next کلاس میں جب ملیں گے تو یہ میڈیا کارٹ سے فیس بک بنا کے لانا ہے یہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو چکے ٹھیک ہے